موسیقی آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اپنے صدر محترم کا محترم ڈاکٹر مشتاق صدب صاحب ہمارے کرم فرما مائک پہ تشریف فرما فضرات یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ آپ ہمارے علاقے کے ہیں اور پورا ہندوستان آپ کا ہے میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مدر انڈیا پبلک اسکول کے منتظمین کا اس کے روحے روان ازاد عالم صاحب کا افروز عالم صاحب کا اور یہاں کے تمام باشندوں کا اور اپنے شہر گپال گنچ کا کہ مجھے یہ موقع ملا میں قطع ہی اس کے مستحق نہیں تھا بہت بڑے بڑے اور اچھے سی شورہ یہاں موجود ہیں جو ہندوستان اور پاکستان اور بڑے سغین کی نمائندگی فرماتے ہیں لیکن یہ شہر کی محبتوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا اور اس موقع پر ہمارے بہت سے دوست ہیں رضی بھائی ہیں ہمارے میراج الدین تشنا صاحب ہیں ہمارے فہم بھائی ہیں اور جو یہاں پر شورہ موجود ہیں ہمارے ماجید دیوبندی صاحب اور ہمارے بھپال سے تشرف لائے دوست انجم بارہ بنکوی صاحب سبا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سے ہمارے تنگ بھائی جو ہے پورے ملکی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے گپال گنج کی ہی نہیں بلکہ پورے ملکی نمائندگی باہر کے ممالک میں کرتے ہیں میں کس کا نام لوں کسی کا نام رہ جائے تو گستاخ گستاخی معاف ہو لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا شہر جو ہے یہ گپال گنج جو شہر ہے جو بھی کام زندگی میں کرتا رہا ہے بہت ہی سلیکے سے اور تہذیبی ادارے کے تحت جو ہندوستان کی تہذیب و ثقافت ہے اس کو فروغ دینے کا جو کام کرتا رہا ہے آپ ایک لمبی فہرست دیکھ سکتے ہیں جمیل مزہری سے لے کر خدا بخش کا ایک لمبا سفر ہے جو تاریخ جو ہے مزر الحق صاحب کے سرزمین کی بات ہو لمبے ایک لمبا سفر ہے اس پر بہت سے گفتگو کی جا سکتی ہے میں مہمان شہرہ کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں انجو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماجی دیوبندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں افروز بھائی کو بھی میں غیر ممالک سے ہی تشریف لائیں میں اسی میں کاؤن کرتا ہوں اور بھی ہمارے دوست ہیں کہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں بڑی شاعری ہو رہی ہے اور اچھی شاعری ہو رہی ہے شاز تمکنت نے کبھی کہا تھا کہ دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور بن جائے دھواں دل سے اٹھے چہرے تک آئے نور بن جائے بڑی مشکل سے آتا ہے یہ فن آہستہ آہستہ یہ شاعری کوئی مزاق نہیں ہے اگر اس پورے آٹھ گھنٹے کی مشاعرے میں یا چھے گھنٹے کی مشاعرے میں ایک لفظ بھی کسی شاعر کی ایک شیر کا اگر آپ کے سینے میں اتر گیا تو پھر وہ اتر گیا وہ زندگی بھر آپ کے سینے سے چپکا ہوا ہے اور وہ ایک ایسی زبان جو ہے جو غردو ہے وہ سینے میں بہت تیزی سے اثر کرتی ہے اس کا اثر اور اس زبان میں ہم شاعری سنگھ رہے ہیں دوستو مجھے بہت کچھ نہیں کہنا ہے موقع بھی نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے لیکن یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں اس کے لئے چند باتیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سامعین کے طور پر ہم اس کے ذریعے اس چیز کو پہنچا سکتے ہیں بڑی اچھی شاعری تھی میں بس شکستہ بستہ چند اشار پیش کرتا ہوں ماجد بھائی کے سمندر والے شیر سے عرض کرتے ہوئے یہ شیر عرض کرتا ہوں کہ ان ہاتھوں میں لاٹی گر ہیمانی ہوگی ان ہاتھوں میں لاٹی گر ہیمانی ہوگی پانی پر بھی چلنے میں آسانی ہوگی ان ہاتھوں میں لاٹی گر ہیمانی ہوگی پانی پر بھی چلنے میں آسانی ہوگی اور یہ شیر کہ جب میں نکلوں گا آنکھوں میں جگنوں لے کر میں شیر کی تشریح نہیں کرتا میں استاد ہوں شاعری جو ہے پردے کا نام ہے مفہوم سمجھنے کا ہے میں آپ کے ذہنوں میں اپنا مفہوم مانی نہیں تھوپ سکتا آزادی اظہار کا مطلب ہے بات کہنا سمجھنا آپ کا کام ہے جب میں نکلوں گا آنکھوں میں جگنوں لے کر تاریخی میرے پیچھے دیوانی ہوگی جب میں نکلوں گا آنکھوں میں جگنوں لے کر تاریخی میرے پیچھے دیوانی ہوگی اور یہ شیر دیکھئے اور سرسید اور جوہر اور آزادی سے شخصیتوں کو سامنے رکھے کہ کچھ ایسے بھی انساں ہیں جو مر جائیں تو کچھ ایسے بھی انساں ہیں جو مر جائیں تو صدیوں تک قبروں کو بھی حیرانی ہوگی کچھ ایسے بھی انساں ہیں جو مر جائیں تو صدیوں تک قبروں کو بھی حیرانی ہوگی ان ہاتھوں میں لاتھی گر ایمانی ہوگی پانی پر بھی چلنے میں آسانی ہوگی اور ایک غزل کے تین شیر ماجید بھائی انجو بھائی شیر سنیے یہ ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ دیکھتے ہی کیوں انہیں تصویر ہو جاتا ہوں دیکھتے ہی کیوں انہیں تصویر ہو جاتا ہوں میں اور کچھ ہی دیر میں تنمیر ہو جاتا ہوں دیکھتے ہی کیوں انہیں تصویر ہو جاتا ہوں میں اور کچھ ہی دیر میں تنمیر ہو جاتا ہوں میں جو بزرگ شاعر موجود ہیں میں نے تھوڑی سی ریعت لے کر کافیہ کو برتنے کی کوشش کی ہے میں اشارے کے طور پر بات کر رہا ہوں اور یہ شیر سنیے انجو میں شیر سنیے دیکھتے ہی کیوں انہیں تصویر ہو جاتا ہوں میں اور کچھ ہی دیر میں تنمیر ہو جاتا ہوں میں اور کچھ ہی دیر میں تنمیر ہو جاتا ہوں میں اشکی بنیاد ہی ایسی پڑی ہے سربسر اشکی بنیاد ہی ایسی پڑی ہے سربسر وہ مجھے چھوٹا ہے اور تعمیر ہو جاتا ہوں میں ایسی پڑی ہے سربسر اشکی بنیاد ہی ایسی پڑی ہے سربسر وہ مجھے چھوٹا ہے اور تعمیر ہو جاتا ہوں وہ مجھے چھوٹا ہے اور تعمیر ہو جاتا ہوں میں اور یہ شیر دیکھئے کہ جب کبھی احساس ہوتا ہے انا خطرے میں ہے شیر دیکھئے میں اشارہ نہیں کرتا کہ جب کبھی احساس ہوتا ہے انا خطرے میں ہے روک لیتا ہوں اسے زنجیر ہو جاتا ہوں میں اور شیر دیکھئے زنجیر ہو جاتا ہوں میں سب سے ملتا ہوں مقرر وقت پر لیکن صدف سب سے ملتا ہوں مقرر وقت پر لیکن صدف ان سے ملنا ہو تو کیوں تاخیر ہو جاتا ہوں اور اب بات جو ہے اچھا تاخیر ہونا اب مجھے یاد آئے گا تب میں پڑھوں بھئے دیکھئے میں نے تو تاخیر کو بھی جو ہے ریایت لے کر استعمال کیا ہے جو فنڈی خوبیوں سے ماہین ہیں شاعری کو وہ جانتے ہیں میں تو تاخیر ہو جاتا ہوں کیوں دیکھئے آخر میں یہی ہوتا ہے ہم جیسے لوگ مشاعری میں نہیں چلتے ہیں لیکن ایسے اچھے شورہ کی بیچ میں ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں بس میں بہت زیادہ وقت نے لیتا ہوں ایک ایک غزل ہے ندہ فاضلی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا انہوں نے بہت دعاوں سے مجھے نوازا تھا اس شعر پہل میں چاہتا ہوں وہ سنا ہوگا کہ کہ وہ شعر اس طرح سے ہے کہ میں مس کر رہا ہوں آگ جو آپ نے لگائی ہے اس کا دوسرا شیر میں فنانا چاہتا ہوں آگ جو آپ نے لگائی ہے آگ جو آپ نے لگائی ہے میں نے عشقوں سے وہ بجھائی ہے آگ جو آپ نے لگائی ہے میں نے عشقوں سے وہ بجھائی ہے اور روتا بچہ ہسا کے آیا ہوں روتا بچہ ہسا کے آیا ہوں آج کی بس یہی کمائی ہے روتا بچہ ہسا کے آیا ہوں آج کی بس یہی کمائی ہے روتا بچہ ہسا کے آیا ہوں آج کی بس یہی کمائی ہے اور ایک غزل کے تین شعر کہ جب مجھے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم تھوڑے سے لہتے بدل کے شیر سنا رہے ہیں کہ جب مجھے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں افروز بھائی جب مجھے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں مجھ کو بھی پھر ان سے دلچسپی نہیں جب مجھے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں مجھ کو بھی پھر ان سے دلچسپی نہیں اور یہ شیر دیکھئے اور دہلی کے ایک واقعے کو سامنے رکھئے میں تشریح کرنا نہیں چاہتا کہ زندگی گھر لوٹ آنا شام کو زندگی گھر لوٹ آنا شام کو اب تُو پہلے کی طرح بچی نہیں زندگی گھر لوٹ آنا شام کو اب تُو پہلے کی طرح بچی نہیں اور یہ شیر جب ہم علیگر میں اور دلی میں پڑھتے ہیں تو شیر سنیے کہ خیریت سے ہم سب گاؤں والے ہیں خیریت سے گاؤں کے سب لوگ ہیں خیریت سے گاؤں کے سب لوگ ہیں ایسی چٹھی اب کوئی ملتی نہیں خیریت سے گاؤں کے سب لوگ ہیں ایسی چٹھی اب کوئی ملتی نہیں زندگی گھر لوٹ آنا شام کو اب تو پہلے کی طرح بچی نہیں اور آخر میں ایک گزل کے تین شہر اور پھر مشاعرے کے اختتام کا اعلان ناظر میں مشاعرہ کے ذریعے ہے نا میں ایک گزل کے تین شہر میرے ہونے سے غالب کو سامنے رکھئے میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے میرے ہونے سے پہلے بھی میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے اسی کا نام ازبر تھا اسی کا نام ازبر ہے میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے اسی کا نام ازبر تھا اسی کا نام ازبر ہے اور خدایہ نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے رضی بھائی تشنا بھائی شیر سنیے خدایہ میرے ہونے سے خدایہ نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے کبھی بستر پہ کانٹے ہیں کبھی کانٹوں پہ بستر ہیں خدایہ خدایہ نیند تھوڑی سی میری آنکھوں کو مل جائے کبھی بستر پہ کانٹے ہیں کبھی کانٹوں پہ بستر ہے اور یہ شہر سنیے اس غزل کا مجھے بہت پسند شہر ہے کہ یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کا ہاتھ خنجر ہے یہی اب دشمنوں اور دوستوں میں فرق ہے باقی کسی کے ہاتھ میں خنجر کسی کا ہاتھ خنجر ہے میرے ہونے سے پہلے بھی وہ یکسر تھا وہ یکسر ہے اسی کا نام اسور تھا اسی کا نام اسور ہے بہت بہت شکریہ